ماہ رمضان میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کافی اسفار کرتے تھے پیارے نبی بھی بساوقات جہاد کے سفروں پہ جایا کرتے تھے سفر کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ تھا کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے روزہ چھوڑ کے بعد میں وہ قضا کر سکتا ہے لیکن وہیں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے روزہ کنٹینیو کرنا چاہے روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے چنانچہ سفر میں صحابہ کا معمول یہ تھا جب بھی سفر پہ جاتے کچھ صحابہ روزہ رکھنے تھے اور کچھ روزہ چھوڑتے تھے صحابہ فرماتے ہیں نہ روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والے کو برا بھلا کہتا اور نہ ہی نہ رکھنے والا رکھنے والے کو برا بھلا کہتا حضرت حمزہ بن عمر الاسلامی رضی اللہ عنہ ایک صحابی بلکہ صحابہ میں سب سے زیادہ سفر کرنے والے صحابی تھیں ہمیشہ سفر میں رہتے تھے حمزہ بن عمر الاسلامی رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے پاس آئے آکے کہا کہ اللہ کے نبی میں بہت زیادہ سفر کیا کرتا ہوں اور میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں پیارے نبی نے کہا دیکھو یہ اللہ کی جانب سے ایک چھوٹ ہے ایک اجازت ہے جو اس اجازت کو اپنا لے تو اچھی بات ہے اور جو روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ نے انہیں روزہ رکھنے کی اجازت بھی البتہ یاد رہے کہ اگر سفر میں جانے سے بہت زیادہ مشقت ہو رہی ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو خامقہ اپنی جان کو ہلاکت میں لالنا یا اپنی روزے کی وجہ سے دوسرے ساتھیوں کو تکلیف دینا یہ مناسب نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ سفر میں افطار کر لیا جائے ایک مرتبہ پیارے نبی نے دیکھا راستے میں بھیڑ ہے بھیڑ جمع ہے اور کسی کو لوگ سایہ دے رہے ہیں آپ نے پوچھا کیا بانجرہ ہے لوگوں نے کہا اللہ کہنے بھی ایک روزہ دار ہے سفر کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے تو سب لوگ ان کو جو ہے سایہ دے رہے ہیں اور ان کے لئے احتمام کر رہے ہیں اس وقت آپ نے فرمایا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ السُّیَامُ فِي السَّفَرَ کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیک کام نہیں ہے اچھا کام نہیں ہے یہ خاص حالت کے لئے آپ نے فرمایا اب دیکھو ان کو خود اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے انتظام اور انسرام میں سب لگے ہوئے ہیں اس لئے آپ نے فرمایا اللہ کی دیہوی چھوٹ ہے کہ سفر میں چھوڑ دو بعد میں رکھ لو اس چھوٹ کو اپنا لو تبھی کبار ایسا ہوتا جیسے فتح مکہ کے سفر میں ہوا کہ صحابہ کی بڑی تعداد روزے سے ہے پیارے نبی بھی روزے سے ہیں اور ایک دن کیا ہوا مکہ کے قریب پہنچے تھے کہ روزہ اثر کے وقت بہت شاک گزر گیا مسلسل دھوپ میں چلنے کی وجہ سے صحابہ کا حوصلہ جواب دے گیا صحابہ کی حمد جواب دے گئی پیارے نبی سے کہا گیا بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی آج روزہ بہت شاک گزر رہا ہے سب کو بڑی تکلیف ہو گئی ہے ہمارا حوصلہ جواب دے گیا ہے پیارے نبی نے فورا پانی منگوایا سواری پہ بیٹھے سارے صحابہ کو دکھا کر آپ نے اثر بعد پانی پی کر روزہ توڑ ڈالا روزہ ختم کر ڈالا تاکہ جو مسافر صحابہ آپ کے ساتھ ہیں ان کی تکلیف ختم ہو سکے ایک بات ہمارے ہاں لوگوں میں مشہور ہے کہ روزہ اگر کسی وجہ سے ختم کرنا ہو تو بارہ بجے سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے بارہ اگر بج گئے تو پھر جان بھی جائے تو روزہ توڑنا نہیں چاہیے یہ سب غلط تصورات ہیں جو مشہور ہیں لوگوں میں ایسے ہی پھیل گئے ہیں ورنہ اگر ایسا کوئی نازک مسئلہ آتا ہے تو آپ افطار کرنے سے آدھ گھنٹہ پہلا بھی روزہ توڑ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہاں شرعی گنجائش موجود ہو روزہ توڑنے کی اس وقت آپ کو معلوم ہوا جب آپ نے روزہ توڑ ڈالا کہ کچھ صحابہ وہ اپنا روزہ جاری رکھے ہیں چند صحابہ تھے پیارے نبی کے روزہ توڑنے کی بہوجود تو اپنا روزہ جاری رکھے ہیں آپ نے فرمایا اولائک العصا یہ میرے نافرمان ہیں یہ میرے نافرمان ہیں کیا کوئی غلط کام کر رہے تھے وہ وہ تو عبادت کر رہے تھے وہ تو روزہ مکمل کر رہے تھے لیکن پیارے نبی نے انہیں نافرمان کیوں قرار دیا نافرمان اس لیے قرار دیا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑا لے تو کس کی کیا مجال کہ وہ اپنا روزہ جاری رکھے کیونکہ ہم اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے اللہ کے نبی سے زیادہ ہم اللہ کا تقوی اپنا نہیں سکتے جب آپ نے روزہ توڑا ہے عدب اور اتباع سنت کا تقاضی تھا کہ سبھی روزہ توڑ دیتے آپ کے روزہ توڑنے کے بوجود جن لوگوں نے روزہ کنٹنیو کیا آپ پیارے نبی نے ان کے رویے کو نافرمانی سے تعبیر کیا